حرام تو اجتناب کرو اور حلال تو عمر کرو اے ماہ مقدس رمضان دیامن دا مقصد دے دلانے اندر تقویٰ پیدا ہوئے روزہ حصول تقویٰ دا سب تو بڑا گریہ اور اے سبب انسان اندر اعلامتا اور اوصاف پیدا ہوں دے جنہیں بندے دے نقص اندر تقویٰ پیدا ہوں دے اللہ دا دار پیدا ہوں دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی عبادت دا جذبہ پیدا ہوں دے روزہ دار روزہ دی حالت اندر اللہ دیاں حلال کردہ کئی چیزہ نو ترک کردن دے کھانا پینا حلال معقولات مشروبات اور اللہ دے تقرب واسطے روزہ دی حالت دی اندر جماعت روک جانا اے تقویٰ دی علامت دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی منشاہ اللہ دی مرضی اے وے میرے بندے متقی بن جانا دلہ دے اندر تقویٰ آ جائے پرہیزگاری آ جائے اور روزہ دار شیطانی بسواسطو اللہ تعالیٰ نو تفعود رکھ دینے جدو کہ شیطان انسان دے جسم دے اندر ایس طرح دورد ہے جوہے جسم دے مختلف ازاد اندر خون دورد ہے ایک احیت تجڑہ روزہ دار ہے اللہ تعالیٰ نو شیطانی بسواسطو اللہ تعالیٰ اپنی اپنے حبید دی نافرمانی تو محفوظ رکھ دینے جڑا شیطان دے بسواسطو اللہ بچ گیا رحمان دی نافرمانی کو اللہ بچ گیا اللہ تعالیٰ نو تقویٰ عطا فرمانے روزہ دیامت دا مقصد ہے تقویٰ جدو کوئی مالدار آدمی گنی آدمی صاحب سروت آدمی روزہ رکھ دے سارا دن پوک برداشت کر دے پیاس برداشت کر دے اور انہوں اندازہ ہوں دے سکارا مساکین گریب لوگ کس طرح پوک برداشت کر دے کس طرح پوک برداشت کر دے اور انہوں دے دل دے اندر پھر اخوت بائیچارہ محبت غم خاریدہ جذبہ پیدا ہوں گا ہے اور اے ہوئی چیز اللہ رب العزت نو مطلوب ہے کہ اللہ دے بندیاں دے دلہ دے اندر اللہ دے بندیاں دا غم آجائے محبت آجائے اور علفت آجائے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون فرمائے اللہ تعالیٰ تو انہوں متقی اور پرحیزگار دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ تربیت دا مہینہ ہے روحانی تربیت دا جہاں تربیتی محول دے اندر اس مہینے لوں گزار دے اللہ تعالیٰ انہوں تقوی دی دولت نالمالہ مال فرما دے امام اللہ بیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی حدیثیں مبارک ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سروری کائنات علیہ السلام فرمانتے ہیں کہیں ایسے روزے دار میں سارا دن پکھے رہی دینے پیاسے رہی دینے روزہ رکھ دینے اللہ تعالیٰ نے انہوں تفیق عطا فرمائیے صبح تُو لے کے شام تک انہوں نے اپنا مو بھن لے کھانے پینے تُو رکھ گئے نے تیسروری کائنات فرمان دینے بہت زیادہ روزے دار ایسے نے جنہیں سارا دن پکھے دے پیاسے رہی دینے اور سارا دن گزرندے بعد انہوں پکھتے پیاس دے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہندہ وَا رُبَّا قَائِمِن اور کئی راتوں دا کہ ہم کرن والے نمازیں ترامی بن والے رات نو بیدار رہن والے لَيْسَ لَوْمِن قَيَامِهِ اِلَّا سَّار فرمائیا رات بیدار ہوں دے بعد رات کے ہم کرن دے بعد انہوں دے نامائے مال دے اندر کوئی نیکی دا ازابہ نہیں ہندہ بلکہ تھکاوت پریشانی انہوں مل دیئے پوکھتے پیاس ملی رات دے کے ہم دے بدلے اندر شرم تھکاوت ملی جیڑا بندہ سارا دن پکھاتے پیاس سارے ہے روزے دے تکاز یہ انہوں پورا نہیں کیتا سرورے کائنات علیہ السلام تو اسلام فرمائی دے انہوں پوکھتے پہ ہاتھ دے سوہات کو جی نہیں ملتا کی مطلب روزہ ہے کیے روزے دی چاہت اللہ رب العزت دی روزہ فرن کرن دے پچھے منشا کیے لَا اللَّهُ تُمْ تَتَّقُو تاکہ تُشھی متقی بن جاؤ پرہیز باردار بن جاؤ سرورے کائنات دی حدیث مبارکہ فرمایا مَلَّمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَيَّدَا قَامَا هُوَا شَرَابَا سرورے کائنات علیہ السلام فرمان دے لے فرمایا جیڑا روزے داد روزہ رکھ دے اور روزہ رکھندے باوجود گلت بیانی کر دے چھوٹ بول دے دروگ گوئی کر دے غیبت چگلی بہتار بازی الزام تراشی اپنی زمان کی حفاظت نہیں کر دا اپنے ہاتھ دے اپنے قدمہ دی حفاظت نہیں کر دا اپنی اکھا دے اپنے کنہ دی حفاظت نہیں کر دا سرورے کائنات فرمان دے لے اللہ لو کوئی حاجت نہیں یہ بندہ پکھا رہے اور پیاسا رہے فرمایا جیوے تیرے مو دا روزہ فجر تو لے کے ازانِ بغرب تک کوئی چیز کھانی نہیں کوئی چیز پینی نہیں ایسے طرح تیری زبان دا روزہ اپنی زبان تو چھوٹ نہیں بولنا غلط بیانی نہیں کرنی دروگ گوئی نہیں کرنی ارزام تراشی اور محتار بازی نہیں کرنی کشدیا چگلیا نہیں کرنی کشدیا غیبہ نہیں کرنی تیرے کان دا روزہ اپنے کنہ دن آلگ گانے نہیں سننے لگویات نہیں سننی چھوٹا اتنے کاب نہیں کرنی تیری آنکھان دا روزہ اللہ رب العزت نے تیرے واسطے جڑے چیرے اور دیکھنا حرام کر دیتا ہے روزے بھی حالت دے اندر اور در نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا فہاشی اور یعنی بڑ زبانی بڑ کلامی حتھا تو پیارا تو اکھا تو تیری زبان تو اے اللہ رب العزت نے روزہ چاہیے دے جیڑا روزہ رہا کھلے دے چگلی بھی کرتا رہی دے گیمتہ بھی کرتا رہی دے ازام تراشیہ بھی کرتا رہی دے گانے سنننے فہاش دے اتقاب کر دے اور جیڑا اپنا وقت زائے کر دے فہشگوئی واسطے اور یعنی واسطے عوارگی واسطے بزاری گفتگو واسطے اللہ نے نبی فرمان دے مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ زُّورِ مَلْ عَمَلَ بِهِرْ فَلَيْسَنِ اللَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدْ عَتَابًا هُوَ شَرَابًا فرمایا اے او بندہ روزہ رکھے ہیں مگر پرخدے شوائے کو کچھ نہیں ملے رابدہ قیام کیتا ہے مگر تھکاوٹ دے علاوہ انہوں خود نہیں پیلے دعا کرو اللہ سبحانہ وتعالی ساڑھا روزہ اپنی بار کا اندر قبول فرمائے اللہ تعالی نو جیسا روزہ چاہید ہے اللہ تعالی سانو اوشترہ دا روزہ رکھندی توفیق عطا فرمائے لَا عَلَّكُنْتَكْتَقُونَ اللہ فرمان دے رہے تُوشی متقی بن جاؤ پرحیزگار بن جاؤ اللہ نے روزہ فرض کیتا ہے روزہ دی فرضیت فلسفہ تقوی پرحیزگاری اللہ سبحانہ وتعالی نے حاج فرض کیتا ہے کہ اللہ تعالی نے حاجدہ تذکرہ کر دیا فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا اے دنیا کے حکمرانوں سنو اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور ریایہ کی قسرت پر فخر کرتے ہو کان درو حکمت فہم و فراست اور کمالِ قدرت سب اسی کی ہے یہ چاند ستارے سورج کرنے دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں ربِ ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمیں پھوڑتے ہیں تو پھول کلیاں بغیچے گلشن ہریالی پودے یہ درتی کے سب نظارے یہ دریاؤ سمندر یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے یہ نظامِ ہستی کو چلانے والے میری سب دعائیں التجائیں مسکراہتیں محبتیں سب رنگ لائیں اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو محکار تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں